موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پلکورٹ نہ بنایا گیا تو ملک میں سیاسی اور آئینی بہران پیدا ہو جائے گا وزیر قانون کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اصفت نوٹس کے معاملے پر قانون سازی کا عمل جاری ہے قومی سیمی نے سپریم کورٹ سے نظر ثانی کی درخواست کی سابق وزیر آزم عمران خان کو دی جانے والی سیکیورٹی کے رولز طلب اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم کو اسٹیٹس کے مطابق سیکیورٹی ملنی چاہیے سابق وزرائی آزم کی سیکیورٹی کے رولز پیش کریں پھر مناسب حکم جاری کریں گے پنجاب اسیمبلی الیکشن پی ٹی آئی کا عید کے بعد انتخابی جلسے شروع کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کا وزیر آزم سمیت وفاقی کابینہ کے خلاف قانونی کاروائی کا آخاز پنجاب انتخابات الیکشن کمیشن کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے رجوع کا فیصلہ عالمی بینک کی ایک اور شرط پوری قرص منظوری کے امکانات روشن پاکستان نے چار سو پچاس میلین ڈالر قرص کے لیے عالمی بینک کی ایک اور شرط پوری کر دی ہے وزیر خزانہ عالمی بینک کے صدر کو قرص اجرا کی منظوری کے لیے بورڈ میٹنگ پر آمادہ کریں گے ہیڈلائن ساب نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an ecofresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا نیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا نیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا نیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیا نیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration موسیقی موسیقی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ اگل فل کورٹ نہ بنایا گیا تو ملک میں سیاسی اور آئینی بہران پیدا ہو جائے گا سپریم کورٹ کے آسخد نوٹس پر قانونی عمل جاری ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ اگل فل کورٹ نہ بنایا گیا تو ملک میں سیاسی اور آئینی بہران پیدا ہو جائے گا سپریم کورٹ کے آسخد نوٹس پر قانونی عمل جاری ہے بین الاقوامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آزم نظری طارن نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہی متنازع طریقے سے ہوئی گورنر پنجاب نے بھیجی ہوئی اسمبلی پر دستخط نہیں کیے وفاقی وزیر نے کہا کہ عام انتخابات ایک وقت اور ہونے چاہیے آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے آئین کے مطابق انتخابات کا طریقہ اتار موجود ہے پنجاب اسمبلی سے مطالق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہی متنازع طریقے سے ہوئی انتخابات کا معاملہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں گیا گورنر پنجاب نے بھیجی ہوئی اسمبلی پر دستخط نہیں کیے اٹھالیس گھنٹے بعد اسمبلی خود بخود بھی تحلیل ہو گئی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اسخط نوٹس کے معاملے پر قانون سازی کا عامل جاری ہے چیف جسٹس نے انتخابات کے التوا پر اسخط نوٹس دیا کے پی کے اور پنجاب ہائی کورٹس میں پٹیشنز زیر سمات ہیں موسم لیگ نون کے رہنما کا کہنا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیستے پر قانونی ماہرین سے مشورہ لیا سپریم کورٹ کے اسخط نوٹس کے معاملے پر پارلیمنٹ نیبل کی منظوری دی اقلیتی فیستہ نافذ نہیں کرنا چاہیے آزم نرزی تارر نے کہا کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے الیکشن کمیشن با اختیار اور خود مختار ادارہ ہے آئین کے مطابق عام انتخابات کا طریقہ کارٹ تیہ ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ عدالت نے کسی سیاسی جماعت کو فریق نہیں بنایا عدالت نے کسی سیاسی جماعت کا موقف نہیں سنا ان کا کہنا ہے کہ قومی اسیملی نے سپریم کورٹ سے نظر ثانی کی درخواست کی فل کورٹ کے قومی اسیملی کے بل کو بھی سپریم کورٹ نے اہمیت نہیں دی سینئر ججز کو بینٹ سے دور رکھا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سیکیورٹی فراہمی سے مطالق کیس کی سماعت کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی کو دی جانے والی سیکیورٹی کے رولز طلب کر لیے ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سیکیورٹی فراہمی سے مطالق کیس کی سماعت کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی کو دی جانے والی سیکیورٹی کے رولز طلب کر لیے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کے دھمکی آمی اس بیان پر سابق وزیر آزم عمران خان کی سیکیورٹی فراہمی سے متعلق کیس کی سامار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کی اس موقع پر عمران خان کے وکیل سلمان صدر عدالت میں پیش ہوئے سامار کا آغاز کرتے ہوئے عدالت نے سابق وزرائے آزم کے سیکیورٹی رولز طلب کرتے ہوئے اس تفصال کیا کہ عدالت کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم کی کیا سیکیورٹی ہے کتنی سیکیورٹی ہے رولز پیش کریں پھر آرڈر جاری کریں گے عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق کیس کی سامار کے دوران چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ سابق وزیر آزم کی کیا سیکیورٹی ہوتی ہے رولز پیش کریں پھر آرڈر جاری کریں گے جسٹس آمیر فاروق نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس کیس میں تو عمران خان کی حاضری بنتی ہی نہیں یہ تو سیکیورٹی کی فراہمی کا کیس ہے ایڈیشنر آٹانی جنرل منور اقبال نے کہا کہ سابق وزیر آزم کی سیکیورٹی سے متعلق سیکشن سترہ ہے سابق وزیر آزم کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری ہوگا اس پر چیف جسٹس ہائی کوٹ نے اس تفسار کیا کہ کیا ابھی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے جواب میں منور اقبال نے بتایا کہ عمران خان کو ایک بولٹ پروف گاڑی فراہم کی گئی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد سیکیورٹی صوبائی معاملہ ہے چیف جسٹس ہائی کوٹ نے ریمارکس دیئے کہ میں بولٹ پروف گاڑی پر نہیں آیا ابھی موزد کے ساتھ شاید میری انگریزی کمزور ہے آپ دوبارہ پڑھنے جو نوٹیفکیشن ہوا تھا اور یہ ہدایات آپ دفتر سے لے کر آیا کریں ایڈیشنر اٹھارویں جنرل نے کہا کہ سیکیورٹی سے مطالق فیصلہ اسسمنٹ کمیٹی کرتی ہے جواب میں چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ وزارت داخلہ میں کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے وزارت داخلہ کے نمائندے نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ سابق وزیر آزم کو لائف ٹائم سیکیورٹی دی جاتی ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہونا تھا جو ابھی تک نہیں ہوا وفاقی حکومت اسلام آباد کی حد تک دیکھتی ہے جبکہ پنجاب میں آئی جی پنجاب معاملہ دیکھیں گے نمائندہ وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ عمران خان کو اسلام آباد میں فل پروف سیکیورٹی دی گئی چیف جسٹس نے رمانس لیے کہ فل یا اپریل فول کو چھوڑیں پھر کیا ہوا اب کیا صورتحال ہے نمائندہ وزارت داخلہ نے کہا کہ عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کر رکھی ہے چیف جسٹس نے رمانس لیے کہ جنرلائی سیکیورٹی کا آرڈر ہے تو وہ تو کرنا ہوتا ہے درخواست گزار کے لیے کیا آرڈر ہے اور سابق وزیر آزم کو اسلام آباد میں کون سیکیورٹی دے گا بعد ازہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عمران خان کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی کے رولز طلب کر لیے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایدل فطر کے بعد انتخابی جلسے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے وزیر آزم سمیں وفاقی کابینہ کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایدل فطر کے بعد انتخابی جلسے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ پنجاب میں عام انتخابات سے مطالق الیکشن کمیشن نے وفاقیوں صوبائی حکومتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا مرکزی سیکریٹری اطلاع پی ٹی آئی فارغ حبیب نے وفاقی سیکریٹری کابینہ ڈیویجن کو خصوصی خط دیکھ دیا جس میں کہا گیا کہ وفاقی کابینہ کے چار اپریل کے اجلاس کے شرکہ ایجنڈے کاروائی اور فیصلوں کی تفصیلات دی جائیں رہنمہ پی ٹی آئی نے خط میں مزید دیکھا کہ وفاقی کابینہ کے چار اپریل کے اجلاس کے شرکہ ایجنڈے کاروائی اور فیصلوں کی مصدقہ تفصیلات بلا تاخیر مہیا کی جائیں فارغ حبیب نے کہا کہ قومی ذرائع بلاغ نے خبر دی ہے کہ کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مصدرد کر دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے چار اپریل کو آئینی درخواست نمبر پانچ بٹا دو ہزار تیس پر اپنا فیصلہ سنایا ہے خط میں کہا گیا کہ دستور کا آرٹیکل انیس اے شہریوں کو مصدقہ معلومات تک رسائی کا بنیادی حق پر آہم کرتا ہے سیکرٹری کابینہ دستور پاکستان اور اطلاع تک رسائی کے قانون کے تحت معلومات پر آہم کریں دوسری جانب چیرمن تحریک انصاف امران خان نے جلسوں کے شیڈیول سے مطالق مشاورت شروع کر دی امران خان انتخابی جلسوں میں شریک ہوں گے امران خان جنوبی پنجاب سے انتخابی جلسے شروع کرنے پر خور کر رہے ہیں تاہم امران خان جلسوں کے شیڈیول سے مطالق مزید مشاورت کریں گے پنجاب میں عام انتخابات سے مطالق الیکشن کمیشن نے وفاقیوں صوبائی حکومتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر دیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی پلان کے لیے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا جائے گا جبکہ سیکیورٹی کمیشن دس اپریل تک سیکیورٹی پلان فائنل کرنے کا کہیں گے الیکشن کمیشن فنڈز اور سیکیورٹی پلان کے لیے وزارت خزانہ وزارت داخلوں کو خطوط لکھے گا ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 21 ارب کے فنڈز مرحلہ وار ملنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق خطوط میں پنجاب میں انتخابات سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطالقہ حصے بھی شامل کیے جائیں گے پاکستان نے عالمی بینک سے چار سو پچاس ملین ڈالر کے قرض کے حصول کے لیے مزید ایک شرط پوری کر دی جس کے نتیجے میں عالمی بینک کی جانب سے قرض کی منظوری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں مزید تفصیلات سپورٹ میں پاکستان نے عالمی بینک سے چار سو پچاس ملین ڈالر کے قرض کے حصول کے لیے مزید ایک شرط پوری کر دی جس کے نتیجے میں عالمی بینک کی جانب سے قرض کی منظوری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں وزارت خزانہ کے مطابق یہ موق بھر میں ٹیکس وصولی کے نظام کو مربوط کرنے کے لیے ایک اہم سنگیمیل ہے جو کہ عالمی بینک سے قرضے کی وصولی میں اہم کردار ادا کرے گا حکام کے مطابق صوبہ کابینہ سے منظوری کے بعد یکم مائی تک اس زمن میں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے وزیر خزانہ اسحاگدار عالمی بینک کے صدر کو قرض اجرا کی منظوری کے لیے بورڈ میٹنگ پر آمادہ کریں گے تفصیلات کے مطابق نیشنل ٹیکس کانسل کی جانب سے صوبوں اور وفاق کے درمیان سرویسز پر ٹیکس وصولی کی حدود کے تائین کے قوائد کی منظوری دے دی ہے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قوائد کی منظوری اور ان پر عمل درامت عالمی بینک کی جانب سے چار سو بچاس ملین ڈالر کے قرض کے حصول میں واحد لکاورت تھی جو کہ دور کر دی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سن اگلے مالی سال سے ان قوائد کا نفاظ چاہتا ہے جبکہ وفاق کا اس راہ ہے کہ رما ہوا اپریل سے ہی ان قوائد کا اطلاع کیا جائے تاکہ عالمی بینک سے قرضے کا حصول ممکن بنایا جا سکے ذرائقہ کہنا ہے کہ قوائد کی منظوری کے بعد اب اسحاگدار عالمی بینک کے صدر سے اپنی ملاقات میں جو اگلے چند روز میں متوقع ہے قرضوں کی منظوری کے لیے بورڈ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کریں گے ممکنہ طور پر اسحاگدار چھے سو ملین ڈالر کے ایفورڈبل انرجی کے سیکنڈ پروگرام کے قرض کی منظوری کی درخواست بھی کریں گے واضح رہے کہ پاکستان کو چھے ملین ڈالر کے قرض کے حصول کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے اور ابھی تک سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس نے زبانی طور پر آئیم ایف کو دو عرب ڈالر کا قرضہ فراہم کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے جبکہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے تحال کوئی زمانے نہیں دی گئی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس وقت کے بعد موسیقی